السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والموسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم و مکرم سانعین حادرین و نادرین اکرام الحمدللہ جامعہ انواریاں کے ذریعے احتمام مختلف کتابوں کی آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تاریخی مشایخ اچشت خلیق احمد نظام صاحب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ پچھلے درس میں ایک خاص بیان جو ہم شروع کیے ہیں کہ تصوف اسلام کی تاریخ اسلامی تصوف کی کیا تاریخ ہے اس پر ہم گفتگو کی تقریباً اس کے ایک دس صفحے ہم ریکارڈ کر چکے ہیں آج جو ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں وہ صوفیہ اکرام کا پہلا طبقہ یہاں سے ایک باپ بنا ہے تو اسی اعتبار سے ہم یہاں آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے چلیے صوفیہ صوفیہ کا پہلا طبقہ پچھلے درس میں آخیر میں جو بات بتائے تھے کہ تاریخ اسلام ابتدائے زمانے سے لے کر یعنی حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے تصوف کے کیا حالات ہیں اور پھر بزرگان دین یہ خاص طور پر خلفاء راشدین کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد بنو عمیہ کے اہد میں کیا حالات تھے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب بتا رہے ہیں یہ ہے حالات کا وہ پسے منظر جس میں صوفیہ کا پہلا طبقہ وجود میں آیا یعنی ایسے حالات میں جو ہے صوفیہ اکرام کا پہلا طبقہ جنم لیا بسرہ اور کوفہ جہاں عمیہ گورنروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے تصوف کے سب سے پہلے مرکز بنے اور یہیں سے یہ تحریک اسلامی دنیا کے اور حصوں میں پھیلی یعنی جہاں بنو عمیہ کے گورنر انتہائی ظلم و زبردستی ظلم و ستم کیا کرتے تھے وہیں سے جو ہے یہ تصوف کی بنیاد پڑھی اور پھر وہ علاقے جہاں ظلم و ستم کا ایک مرکز سمجھے جاتے تھے بسرہ اور کوفہ انہی علاقوں سے اب لوگوں کے اندر جو ہے یہ تحریک اسلامی کا شعور بیدار ہوا پیدا ہوا سوفیہ نے اس پہلے طبخے کا زمانہ چھے سو اکسٹھ ایسوی سے آٹھ سو پچاس ایسوی تک مخرر کیا ہے اس میں حضرت عویس قرنی رضی اللہ عنہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی حضرت مالک بن دینار حضرت محمد واسع حضرت حبیب عجمی حضرت خاجہ فضیل بن عیاز حضرت ابراہیم ادہم وغیرہ رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سب شامل ہیں ان بزرگوں کے حالات خاجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے تذکرات الاولیاء میں درج کیے ہیں اس دور کے صوفیہ کی خصوصیات یہ تھی ان بزرگوں پر خشیت خدابندی یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے در کا بڑا غلبہ تھا اور اس بنا پر وہ توبہ پر بہت زور دیتے تھے یعنی یہ جو بزرگان دین ہیں پہلے طبقے کے تو یہ بزرگان دین خاص طور پر ان پر خشیت الہی کا بڑا غلبہ تھا وہ لوگ توبہ پر بڑی اہمیت بڑا زور دیا کرتے تھے ان کی پوری زندگی سے توبہ و استغفار کی قیفیت ظاہر ہوتی ہے حضرت رابعہ بسری رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ علیہ الرحمہ فرمایا کرتی تھی کہ زبانی توبہ جھوٹوں کا کام ہے اللہ حبیر قبیر آپ دیکھیں کہ توبہ پر کتنی زیادہ وہ سختی سے عمل کیا کرتے حضرت رابعہ بسری علیہ الرحمہ وہ تو بیان کرتے ہیں کہ توبہ اصل مقصد ہے اصل نام ہے اندر دل کے اندر صدھار پیدا کرنے کا اور پھر آئندہ کبھی گناہوں کی طرف مائل نہ ہونے کا زبانی توبہ یہ تو کیا ہے جھوٹوں کا کام ہوا کرتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک رات اپنے گھر میں رو رہے تھے کسی نے رونے کا سبب دریافت کیا پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ اور کہا آپ تو بڑے پڑھے زگار ہیں پھر بھی آپ رو رہے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اس لئے روتا ہوں کہ شاید بے علمی سے یا بے ارادہ کوئی کام مجھ سے ہو گیا ہو یا غلطی سے کوئی خدم نامناسب مقام پر رکھ دیا ہو اور میرا یہ فعل درگاہ ایزدی میں ناپسند ہوا ہو یعنی اس وجہ سے میں روتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل یا پھر کوئی ایسی غلطی انجانے طور پر غیر ارادتی طور پر جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے اس کی وجہ سے درباری الہی میں مجھے میرا یہ عمل ناپسند ہو اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں بعض مستشریقین کا کہنا ہے کہ خشیت الہی کا جذبہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کا جذبہ ان بزرگوں میں حب الہی سے بڑھ کر تھا یعنی جتنی وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے اس سے زیادہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف اپنے دل میں بٹھائے ہوئے تھے ان بزرگوں نے اپنے طرز فکر کو استعمائی شکل دینے کی کوشش نہیں کی وہ انفرادی طور پر عبادت و ریادت میں مشغول رہتے تھے یہ جو بزرگان دین ہیں طبقہ اول کے یہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ کیا ہے اپنا جو نظریہ ہے جو خیالات ہیں جو باتیں ہیں وہ خیالات سب کے سامنے رکھیں اجتماعی طور پر کام کریں ان کا یہ نظریہ نہیں تھا بلکہ انفرادی طور پر اپنے اپنے مقام پر وہ کیا ہے عبادتوں اور ریادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے انہوں نے اپنے گرد موریدین کا کوئی وسیع حلقہ پیدا نہیں کیا یعنی ان کے بہت زیادہ موریدین نہیں ہیں علاوہ عظیم یعنی اس کے علاوہ اس دور کے صوفیہ نے کوئی نئی اسطلاح یا کوئی نیا طریقہ طریقہ ایجاد نہیں کیا ایک تو یہ انفرادی طور پر ربادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے اور کوئی موریدین متوسیلین ان کے زیادہ نہیں ہوتے اور اس دور میں جو صوفیہ اکرام ہیں انہوں نے کوئی نئی اسطلاح کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں کیا وہ اپنے ماحول سے ہوتا تھا یعنی وہ ایسا ماحول بنا لیے تھے کہ اس ماحول سے بلکل ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونا ہی ان کو یہ بہت زیادہ پسند تھا حب جاہو حشم یعنی مالداری دنیا داری کی محبت کے وہ مناظر جو مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا طرح امتیاز ہو کر رہ گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے منافی تھے یعنی دنیا داری مالداری کی محبت جو مسلمانوں کے سامنے بلکل ایک اہم مسلمانوں کی خصوصیت بن کر رہ گئی تھی یہ حضور پاک علیہ السلام کے تعلیمات کے بلکل کیا ہے مخالف یہ عمل تھا اور اس دور کے صوفیاء کو ان سے یہ ایک بنیادی اختلاف تھا یعنی صوفیاء اکرام جو ہے ان کو یہ ایک بنیادی جو اختلاف تھا جاہو حشم مالداری دنیا داری کے بلکل مخالفت کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو مسلمانوں کا جو سیاسی زندگی ہے سیاسی نظام ہے وہ لوگ کیا ہے اس میں کیا کرنے لگے تھے مالداری کو طلب کرتے حب جاہ اس طرح کے کاموں کو وہ طلب کیا کرتے تھے تو اسی لئے یہ صوفیاء اکرام ان سے بنیادی طور پر یہ اختلاف رکھا کرتے تھے اس دور کے صوفیاء نے اپنے خیالات کا اظہار تصانیف میں بہت کم کیا ہے یعنی وہ جو ان کے خیالات ہیں وہ خیالات وہ کتابی شکل میں بہت کم کیا کرتے ہیں ظاہر کیا کرتے ہیں صرف شیخ عبداللہ بن مبارک جن کا انتقال ایک سو اکیسی ہجری میں ہوا اور حضرت صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ایک سو اکسٹھ ہجری میں ہوا انہوں نے کچھ کتابیں تصنیف کی تھی شیخ عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد لکھی تھی اور حضرت صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ کے قلم سے چار کتابیں نکلیں ایک الجامع القبیر فی الفقہ والاختلاف دوسری الجامع صغیر تیسری کتاب الفرائض اور چوتھی کتاب التفسیر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مرتے وقت وسیعت کر کے اپنے تمام تصانیف نظر آتش کرا دی تھی لیکن ان کی کتاب التفسیر کا ایک قدیم اور نادر نسخہ رامپور کے کتب خانے میں موجود ہے چلی یعنی یہ بزرگان دین پہلے دور کے جو ہیں پہلے طبقے کے جو صوفیہ اکرام ہیں وہ لوگ کیا کرتے اپنے خیالات اپنے نظریات اور اپنے فکر و عمل کو تحریری شکل میں کتابی شکل میں جمع کرنا وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے سوائے چند گینے چنے بزرگان دین کے ان میں سے بھی باز بزرگان دین کتاب میں لکھنے کے بعد اخیر میں وسیعت کیے ہیں کہ وہ کتابوں کو کیا ہے جلا دیں اس دور کے صوفیہ نے جیسا کہ اوپر ارض کیا گیا ہے حکومت سے قطعی نظر کر لیا تھا یعنی حکومت سے اپنا جو تعلق ہے وہ بالکل توڑ لیا تھا کٹ لیا تھا وہ سرکاری ملازمت اور خلافہ کی صحبت کو بری نظر سے دیکھتے تھے یعنی سرکاری نوکری اور پھر ان کے حلیف بننے ان کے کیا ہے بالکل ساتھ میں رہنے سنگت میں رہنے ان کو کیا ہے اس کو بری نظر سے دیکھا کرتے تھے خلافہ سے خلافہ نہیں بلکہ خلافہ ہے وہ یعنی سرکاری ملازمت میں جو ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو خلیفہ وقت تو ہوتے ہیں تو ان کے ان سے صحبت کرنے کو بھی یہ لوگ بری نظر سے دیکھتے تھے خلافہ سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے اگر کبھی مجبوراً ملنا پڑ جاتا تو نہایت جرعت اور حمد کے ساتھ ان پر تنقید کرتے یعنی اس دور کے جو پہلے طبقے کا صوفیاء اکرام کا یہ جو پہلا طبقہ ہے اس کے بارے بتا رہے ہیں کہ یہ اس طبقے میں صوفیاء اکرام ہرگیز اپنے آپ کو ملازمت یا پھر کسی کے پاس نوکری چاکری کو ہرگیز پسند نہیں کرتے بلکہ کیا ہے سرکاری ملازمت سے اور پھر سرکاری جو ملازمین ہیں جو ذمہ دار ہیں ان سے کیا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا کرتے کبھی اتفاق سے بادلے ناقاستہ ملنا ہی ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے ان پر ان کے اندر جو برائیاں ہیں جو علتیاں ہیں تنقیی اعتبار سے ان کے سامنے وہ ہمت کر کر رکھ دیا کرتے تھے حضرت خاجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ حارون رشید اپنے وزیر فضل کے ہمراہ خاجہ فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کے درے دولت پر حاضر ہوا یعنی ان کے گھر پر درشیف لائیا دروازہ کھٹ کھٹایا پوچھا کون ہے وزیر نے جواب دیا امیر المؤمنین خاجہ فضیل بن عیاز علیہ الرحمہ نے فرمایا امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا باستہ وزیر نے کہا بادشاہ کی اطاعت واجب ہے فرمایا مجھے حیران نہ کرو وزیر نے کہا اندر آنے کی اجازت دو ورنہ ہم حکماً اندر آ جائیں گے یعنی زبردسی ہم اندر آ جائیں گے فرمایا اجازت تو نہیں دیتا حکماً اندر آ سکتے ہو چنانچہ وزیر اور خلیفہ اندر گئے خاجہ فضیل بن عیاز علیہ الرحمہ نے چراغ گل کر دیا تاکہ حارون رشید کو نہ دیکھ سکیں اسی اثنا میں حارون رشید کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھو گیا فرمایا کیسا نرم ہاتھ ہے کاش کے دوزخ کی آگ سے بچ جائے خلیفہ نے درخواست کی کہ کچھ ہدایت فرمائے جواب دیا تیرا باپ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ججا تھا حضور پاک علیہ السلام سے اس نے درخواست کی تھی کہ مجھے کسی صوبے کا حاکم بنا دو یعنی کسی علاقے کا مجھے حاکم بنا دو تو انہوں نے فرمایا یا عمہ بکا نفس یعنی تجھے تیرے نفس کا امیر کیا حارون رشید بولا کچھ اور فرمائیے فرمایا یہ ملک تیرا گھر ہے اور یہ خلقت تیری اولاد یعنی یہ جو مخلوق ہے وہ تیری اولاد ماں باپ کے ساتھ نرمی بہن بھائیوں پر مہربانی بچے بچیوں سے نیک سلوک کر اگر کوئی مفلس بڑھیا رات کو بھوکی سو جائے گی تو قیامت کی دن وہ بھی تیری دامن گیر ہوگی یعنی اس کا تجھے حساب ہوگا وہ تیرا دامن پکڑے گی تیرے ساتھ جھگڑے گی تو اب دیکھیں اب تو اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ صوفیہ اکرام حاکم حکمرانوں سے کیسے کٹا کرتے تھے ان کے قریب جانا بھی یہ لوگ پسر نہیں کرتے اب حاکم حکمران خلیفہ جیسے حارون رشید ہے اگر صوفیہ اکرام کی دروازے پر آتے تو ان کو آنے کی اجازت بھی نہ ہوتی اگر واقعی آ جاتے تو ان کو ایسے کڑی نصیحت کرتے کہ ان کے لیے کیا ہے انتہائی نصیحت کا یا پھر ان کی زندگی کو بدل دینے والے وہ اقوال وہ باتیں ہوا کرتی تھی حضرت خاجہ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کے علاوہ اور بہت سے بزرگ تھے جنہوں نے اسی خسم کا ربیہ اختیار کر لیا تھا یعنی اسی خسم کا یہی طریقہ انہوں نے بھی اختیار کر لیا تھا کہ بادشاہ سے ایک تو ملتے نہیں اگر ملنے کی واقعی مجبوراً کوئی صورت نکل آتی تو نا چاہتے ہوئے بھی بادشاہوں سے ملتے اور سختی کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی اور ان پر تنخید کرنے کی کوشش کیا کرتے اور جب کبھی مجبوراً خلافہ سے دو چار ہو جاتے تھے یعنی آمنہ سامنا ہو جاتا ان سے ملاقات ہو جاتی تو سخت الفاظ میں ان کو فرائض سے آگاہ کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے اور تم اس ذمہ داری کو اس انداز میں نباہ رہے ہو تو حکمرانوں کے آگے ان کے سامنے کھڑے ہو کر باہمت ہوتے ہوئے ان کو نصیحت کرتے اور ان کی اصلاح کی کوشش کیا کرتے حضرت سفیان سوری علیہ الرحمن نے حج کے موقع پر منا کے میدان میں خلیفہ منصور کو پکڑ لیا اور کہا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حج میں جس کے تمام مصارف پر سولہ دینار خرچ ہوئے تھے فرمایا تھا مَا عَرَانَا إِلَّا وَقَدْ اَحْجَفْنَا بَيْتَ الْمَالِ یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے سارا بیت المال لے لیا ہے یعنی سولہ دینار خرچ کر رہے ہیں حج کے لئے پورے حج کے کاموں میں صرف سولہ دینار سے حج ادا کیے اور کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال سارا کا سارا میں نے لے لیا ہے آپ نے خدا اور امت محمدیہ کا بے شمار مال بغیر اجازت صرف کیا ہے آپ اس کا کیا جواب دیں گے یعنی حضرت سفیان سوری علیہ الرحمن نے حج کے موقع پر مینہ کے میدان میں خلیفہ منصور کو پکڑ کر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر صرف سولہ دینار خرچ کر کر کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے پورا بیت المال میں نے خرچ کر دیا ہے سولہ دینار خرچ کر کر اس دنیاں بڑا محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ ہیں کہ امت محمدیہ کا بے شمار مال آپ خرچ کیے ہیں بغیر اجازت کے صرف کیے ہیں تو اس کے پاس آپ کا کیا جواب ہے منصور خلیفہ جو ہیں لا جواب ہو گیا بات کو انہیں سلسلہ حکومت میں منسلک کرنا چاہا تو وہ روپوش ہو گئے یعنی ایک تو وہاں تو جواب نہیں دے سکا لیکن بعد میں حضرت سفیان سوری علیہ الرحمن کو اپنے حکومت میں داخل کرنے کے لئے کوشش کیا لیکن حضرت سفیان سوری علیہ الرحمن کیا ہے وہاں سے چل دیئے وہاں سے الگ ہو گئے امام عظم حضرت ابو حنیفہ علیہ الرحمن نے ترہ ترہ کے مسائب برداشت کیے لیکن حکومت وقت کی ملازمت کو ناپسند کیا حکومت کی ملازمت کرنا پسند نہ کیا یزید گورنر کوفہ نے امام صاحب کو میر منشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا انہوں نے صاف انکار کر دیا یزید نے خسب کھا کر کہا جبرن منظور کرنا ہوگا دوستوں نے بھی سمجھایا لیکن امام صاحب انکار پر قائم رہے اور کہا کہ اگر یزید یہ کہے کہ مسجد کے دروازے گن دو تو بھی مجھ کو گوارہ نہیں چے جائے کہ وہ کسی مسلمان کی قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر مہر کر دوں یزید نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ہر روز ان کے دس درے لگائے جائیں یعنی دس کوڑے ہر دن ان کو مارے جائیں اس ظالمانہ حکم کی بھی تعمیل ہوئی لیکن امام صاحب اپنی یزید سے باز نہ آئے پھر خلیفہ منصور نے خزا کا عہدہ پیش کیا امام صاحب نے انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا منصور نے غصے میں آ کر کہا تم جھوٹے ہو امام صاحب نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویہ ضرور سچا ہے کہ میں قضا کے قابل نہیں کیونکہ جھوٹا شخص خازی مقرر نہیں ہو سکتا منصور نے قسم کھا کر کہا کہ تم کو قبول کرنا ہوگا امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز قبول نہ کروں گا امام صاحب خید خانے میں بھیج دئیے گئے اور وہاں سے اس وقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے یعنی وہی پر حضرت امام عظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو بہرحال یہ بزرگان دین کے یہ تعلیمات اور ان کی حیات اور ان کی زندگی کے اس گوشے کو دیکھتے ہیں تو یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ یہ بزرگان دین طبقہ اول کے صوفیہ اکرام پہلے طبقے کے ہرگز یہ کسی بادشاہ کی سنگت میں رہنا بادشاہ کے پاس ملازمت کرنا ہرگز یہ پسند نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ بادشاہوں سے دور رہنا ان کے صحبت سے دور رہنا یہی ان کا شہوہ تھا یہی اس کو پسند کرتے تھے خورون اولہ کے دیندار طبقے کا یہ طرز عمل حقیقت میں حکومت کی بے راہ روی کے خلاف احتجاج تھا تو گویا اب یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صوفیہ اکرام بزرگان دین حکومت سے بلکل لا تعلق ہو گئے تھے تو گویا یہ لا تعلقی کی وجہ سے اس طریقے سے وہ کیا ہے حکومت کے خلاف میں گویا یوں سمجھیں کہ احتجاج کر رہے تھے وہ مسلمانوں کی سیاست اور سماج کو خالص اسلامی رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے ان بزرگوں کے اس رویے سے ملت کو بڑا فائدہ پہنچا اگر یہ بزرگ باطنی اصلاح و تربیت تذکیہ نفس عبادات وغیرہ پر زور نہ دیتے تو اسلام محض ایک سیاسی پروگرام بن کر رہ جاتا تو بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں وہ بزرگان دین تھے جو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح کی بھی وہ لوگ کوشش کیے لوگوں کی تربیت کی طرف وہ لوگ توجہ کیے عبادات اور ریاضات میں لوگوں کو مصروف رکھنے کوشش کیے اگر ان کی یہ کوشش نہ ہوتی تو اسلام محض ایک سیاسی پروگرام ہو کر رہ جاتا سیاسی ہنگامہ آرائیوں کے زمانے میں ان بزرگوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اصلاح و تربیت کا ایک مکمل نظام ہے جو انسان کو ارتقاء روحانی کا راستہ دکھاتا ہے اسلامی تاریخ کے دور اول میں سے اگر ان بزرگوں کے حالات کو حضف کر دیا جائے تو مسلمانوں کی تاریخ ملک گیری اور جہاں بانی کے داستان بن کر رہ جائے یعنی یہی ان بزرگان دین کے تعلیمات ہیں کہ جب لوگ بادشاہت کی طرف مملکت کی طرف بڑھ رہے تھے تو یہ بزرگ تھے جو اسلام کی روح کو برقرار رکھے اس کی حفاظت کیے اور لوگوں کے درمیان اس کی شما کو جلائے رکھے اگر ان کے یہ تعلیمات کو نکال دیے جائیں تو اسلام محض ایک سیاسی جاگیر کی طرح ایک سیاسی نظام کی طرح وہ باقی رہ جائے تاریخی واقعات شاہد ہیں یعنی تاریخی واقعات گواہی دیتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم اور اثارات خلفاء کے ذریعے نہیں بلکہ انہی بزرگوں کے ذریعے پھیلے خلفاء کا نہ عوام سے کبھی براہ راست تعلق رہا نہ ان کی زندگیوں میں خلفاء راشدین کی زندگی جیسی کشش پیدا ہوئی وہ اسلامی طرز زندگی کے آئینے دار نہ تھے اس لیے اسلام کی تعلیم کی نشر و اشارت کا ذریعہ ہی نہیں بن سکتے تھے اسلام کے دینی نظام کو زندہ رکھنے اور پھیلانے کا کام انہی بزرگوں کے ذریعے سے ہوا ہے پھر جس طبقے نے اپنی الہیدگی اور بے تعلقی سے خلفاء کو ان کی بے راہ روی کا احساس دلایا اور موقع پا کر متنبع بھی کیا یعنی خلفاء جو غلط حرکت کر رہے تھے غیر اسلامی کام انجام دے رہے تھے تو یہ بزرگان دین ان خلفاء سے بلکل الگ ہو گئے اور جب موقع ملا تو فوراً ان کی غلطی کا حساس دلائے آگاہ کیے ان کو وہ انہی بزرگوں کا کام تھا ابھی اوپر ارض کیا جا چکا ہے کہ جو شخص اللہ کی ربوبیت پر ایمان کامل رکھتا ہے وہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے بڑے بے باگ اور حق گو ہوتا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبہ ہی امام عظم ابو حنیفہ علیہ الرحمنہ امام سفیان سوری علیہ رحمہ خاجہ فضیل بن عیاض علیہ رحمہ خاجہ ابراہیم عدہم علیہ رحمہ وغیرہ وغیرہ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے خلافہ کو ان کی بے راہ روی پر سختی سے آگاہ کیا خلافہ خلافہ وقت جو غلط راستے پر چل رہے تھے تو سختی سے انہوں نے ان کو آگاہ کیا اور بتلایا کہ یہ راستہ غیر مناسب ہے اور اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ حکومت سے بے تعلقی کا سبب ان کا غیر اسلامی کردار ہے یعنی اپنے طرز زندگی سے ان خلافہ کو یہ بات سمجھائی یہ بزرگان دین حکومت سے کیوں تعلق نہیں رکھتے حکمران کے قریب کیوں نہیں جاتے کیونکہ یہ لوگ غیر اسلامی کردار اختیار کیے ہوئے ہیں حکمران خلافہ غیر اسلامی کردار اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے یہ حضرات حکومت اور حکمران کے خریبے جانا پسند نہیں کرتے اگر ہمارے مذہبی تذکریں اور تاریخ کی کتابیں کسی حد تک بھی قابل اعتبار ہیں اور میرے خیال میں نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ ان بزرگوں ہی نے مسلمان فرما رواوں کو اسلام کے احکامات کو مکمل طور پر فراموش کر دینے سے روکا ہے یعنی حقیقت تو یہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بزرگان دین ہے کہ ان کی تعلیمات کی بدولت جو مسلمان حکمران ہیں وہ جیسے اسلام سے بلکل کٹے چلے جا رہے تھے دور ہوتے چلے جا رہے تھے ان کی ہی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ تھوڑے بہت اسلام سے اپنے تعلقات کو جوڑ لیے اسلام سے اپنا رابطہ خائم کر لیے ان لوگوں کو جو اپنی طاقت اور سطوت کے غرور میں سب کچھ بھول چکے ان لوگوں کو یعنی وہ جو حکمران ہیں وہ حکمران جو اپنی طاقت اور حکومت کی بل بوتے پر ہر ایک چیز بھول چکے تھے یہ یاد دلانا کہ ان سے بالا تر بھی کوئی ہستی ہے جو انسانی اعمال کا جائزہ لیتی ہے انہی بزرگوں کا کام تھا تو وہ لوگ اپنے مال و دولت حکومت اور طاقت پر بہت زیادہ غرور اور تکبر کرتے تھے ان کے سامنے جرعت کرتے ہوئے حمد کے ساتھ یہ کہنا کہ تمہارا یہ عمل بالکل غلط ہے اور تم سے بڑی کوئی ہستی ہے جو تمہارے حل عمل کا جائزہ لے رہی ہے ایسی باتیں ظالم حکمرانوں کے سامنے کہنا یقینا یہ ایک بڑی حمد اور جرعت والی بات ہے وہ انہی بزرگوں کا کام تھا دربار میں ایسے خوش آمدیوں کا حجوم رہتا تھا یعنی خوش آمد مطلب یہ کہ حاکموں کو خوش کرنے کی باتیں کرنا وہی باتیں کرنا جسے حاکم خوش ہو خوش ہو جن باتوں سے خوش اور حاکم ناراض ہوتے ہیں ایسی باتیں نہ کرنا تو دربار میں ایسے خوش آمدیوں کا حجوم رہتا تھا جن کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ خوش مزاج کے خلاف کوئی بات کہنے کی جرعت کریں ان سیاسی طاقتوں کے رویے پر تنقید کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو انہی بوریا نشین فقراء کے جھوپڑوں سے یعنی دربار میں تو ہمیشہ بادشاہوں کی خوش آمد کرنے والے بادشاہوں کی تعریف کرنے والے اور بادشاہوں کے جھوٹے نغمے سنانے والے لوگوں کی بھیر رہتی تھی دربار میں کوئی ایک ایسا آدمی بھی نہیں تھا جو کہ بادشاہ کو اس کی غلطیوں کا احساس دلائے حکمران کو ان کے غلط طریقوں کی طرف آگاہی کرے کوئی ایسا آدمی ایسا نہیں تھا اگر کوئی ان کی اصلاح کی کوشش کیا ان کی غلطیوں کا احساس دلائے تو کوئی اور نہیں بلکہ یہ بزرگ ترین حضرات ہی ہیں جنہوں نے حمد کرتے ہوئے جرعت دکھاتے ہوئے بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کی انہی کوشش کا نتیجہ ہے کہ بادشاہ کے اندر اسلام کی بنیاد مضبوط بن گئی ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب تاریخ کا کوئی طالب علم اسلام کا بحیثیت ایک مذہبی تحریک کے مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے بعد انہی بزرگوں کی حیات طیبہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اس طرح یہ بزرگ اسلام کی دینی تاریخ کا ایک جزے لا انفق یعنی کبھی جدہ نہ ہونے والا حصہ بن گئے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صوفیہ اکرام بزرگان دین ظالم حکمرانوں کے دور میں بھی جب مسلحت تھی تو خاموشی اختیار کیے اور جب موقع ملا فوری طور پر وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لئے آگے بڑھیں ان کی زندگیوں کو غیر اسلامی قرار دے کر اگر نظر انداز کر دیا جائے تو نہ صرف اسلام کی مذہبی تاریخ میں ایک خلا پیدا ہو جائے بلکہ اسلام کی دینی نشون اما کا صحیح مطالعہ ہی ناممکن ہو جائے تکمیل اخلاق جو نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم مقصد تھا ہمیشہ ان بزرگوں کا مطمئے نظر رہا یعنی ہمیشہ یہ بزرگ اس بات کو مدد نظر رکھتے رہے تکمیل اخلاق پر عمل کرنا چاہیے یہ صوفیہ اکرام کا پہلا طبقہ ہے جس یہ بات اس طبقے میں کون کون صوفیہ اکرام یہ بزرگان دین اس دور میں کیسے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے اب یہاں سے صوفیہ اکرام کا دوسرا طبقہ شروع ہو رہا ہے صوفیہ اکرام کا دوسرا طبقہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کا سب سے اہم واقعہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا تھا یعنی خلافہ راشدین کے زمانے تک اسلامی تاریخ کیا ہے خلافت کے درجے میں رہی پھر اس کی بات اب وہاں سے نکل کر وہ ملوکیت بارشاہت کے زمرے میں چلے گئی طبقہ اول کے صوفیہ اپنے فکری وعملی نشون اما کے اعتبار سے اس تبدیلی کے خلاف رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں صوفیہ اکرام کا یہ دوسرا طبقہ اسلامی تاریخ کے ایک دوسرے نہایت اہم دور سے تعلق رکھتا ہے یونانی فلسفہ اور علوم جب مسلمانوں میں رائج ہوئے تو اسلامی سوسائٹی میں عقلیت کا ایک توفان آیا اور عوام کے عقائد میں تذبذب ایمان میں شک اور ذہن میں خلش پیدا ہونے لگی یعنی دوسرے طبقے کے جو صوفیہ اکرام ہے چونکہ زمانہ جیسے آگے بڑھتا چلا گیا تو لوگوں کے خیالات اور لوگوں کے یہ جو علوم ہیں فلسفہ وغیرہ تو ان کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے ایمان میں کمی آنے لگی شک اور شبہ پیدا ہونے لگا اس دور کے صوفیہ کے کارناموں کا اسی پسے منظر میں متعلق کرنا چاہیے کہ جب فلسفہ اور دیگر باتوں کی وجہ سے لوگوں کے ایمان میں کی کیسے اصلاح کیے ہے اب یہاں اس کا متعلق کرنا چاہیے یونانی علوم سے مسلمانوں کا سب سے پہلا تعارف فتح مصر کے بعد ہوا اسکندریہ یونانی علوم کا مرکز تھا بنو امیہ کے زمانے میں صرف طب اور کیمسٹری کی طرف توجہ کی گئی اور انہی فنوں سے متعلق کچھ کی بنیاد پڑھنے کے بعد دوسرے یونانی علوم بھی آہستہ آہستہ مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بننے لگے یعنی آہستہ آہستہ بنو امیہ کے دمانے میں صرف طب اور کمسٹری کے یہ ان علوم پر بحث کی جاتی اور اس پر کتابیں لکھی جاتی لیکن خلافت اباس کی بنیاد پڑھنے کے بعد کیا ہے یہ آہستہ آہستہ مسلمان یونانی علوم کی تربی کیا متوجہ ہونے لگے حارون رشید نے ایک بیت الحکمت قائم کیا جس میں غیر زبانوں کی کتابوں کو عربی میں منتقل کرنے کا انتدام تھا یونانی فلسفے کی گرم بازاری مامون رشید سے شروع ہوئی اس نے قیسر روم کو خط لکھا کہ عرستو کی جس قدر کتابیں مل سکیں بغداد بھیج دی جائیں قیسر روم نے تلاش کے بعد ایک بڑے زخیرے کا پتہ لگا لیا لیکن بھیجنے میں تعمل کیا اور ارکان دولت سے مشورہ کیا انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کچھ مزائقہ نہیں فلسفہ اگر مسلمانوں میں پھیلا تو ان کے مذہبی جوش کو بھی تھنڈا کر کے رہے گا چنانچہ پانچ اونٹ لاد کر فلسفے کی کتابیں مامون رشید کے پاس بھیج دی گئیں مامون نے یعقوب بن اسحاق کندی کو ترجمے پر مامور کیا بیت الحکمت کے افسروں کو روم آرمینیہ مصر شام وغیرہ مقامات پر فلسفے کی کتابیں جمع کرنے کے لئے بھیجا گیا مامون رشید کی دلچسپی کو دیکھ کر تمام دربار میں جوش پھیل گیا مامون کے ندیمیوں نے اپنے ایلچی دوسرے ملکوں میں بھیج کر فنو نے حکمیہ کے ہزاروں کتابیں منگوائے یعنی جہاں مامون رشید فلسفے کی کتابوں کو اور پھر اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اس علم کو پھیلانے کی کوشش جہاں تک کیا اس کے جو قریبی جو لوگ تھے اس کے جو ایلچی تھے وہ لوگ بھی دور دراز علاقوں میں اپنے نوکروں کو بھیج دیئے وہ فلسفے اور حکمت کی کتابیں تلاش کر لانے کے لئے مامون نے مناظرے کا باقاعدہ احتمام کیا سشمبے کو صبح ہی سے علماء اور فلسفہ اس میں شرکت کرتے تھے فلسفہ کی اس گرم بازاری نے آخر اپنا اثر دکھایا اور مامون مامون رشید اقائد میں معتذلی المذہب ہو گیا خوران کے حادث ہونے کا مسئلہ اس کے دل میں بیٹھ گیا اس نے اعلان کرا دیا کہ جو لوگ خوران کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور اس عقیدے سے باز نہیں آتے انہیں پابا زنجیر بغداد بھیج دیا جائے یعنی پیروں میں زنجیر ڈال کر ان کو بغداد بھیج دیا جائے تاکہ خلیفہ خود ان کی موت و حیات کا فیصلہ کرے معمون رشید کے ان احکامات سے عوام میں خوف و حراس پیدا ہو گیا علامہ ابن تیمیہ رسالت الفرقان میں لکھتے ہیں معمون رشید نے ترطوس سے جو کہ بغداد اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سرحدی مقام تھا اور ہر طرف سے اہل دین وہاں آتے تھے اور قیام کرتے تھے چنانچہ امام احمد بن حنبل اور سر سکتی نے وہاں قیام کیا اور ابو عبیدہ اور صالح بن احمد بن حنبل وہاں کے قاضی مقرر ہوئے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم بن مسعب کے نام ایک مراسلہ روانہ کیا یعنی اقت بھیجا کہ وہ لوگوں کو مسئلہ خلق قرآن کی دعوت دے لیکن کسی نے اس عقیدے کو خبول نہیں کیا اس کے بعد اس نے دوسرا مراسلہ بھیجا جس میں یہ حکم تھا کہ جو لوگ اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے ان کے نام قلم بند کر کے اس کے پاس بھیج دیں اب اکثر لوگوں نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا اور جن سات آدمیوں نے انکار کیا وہ خید کر لئے گئے قید ہونے کے بعد ان میں سے بھی پانچ آدمیوں نے اس عقیدے کو خبول کر لیا صرف دو شخص یعنی امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح رہ گئے جو اپنے انکار پر خائم رہ اس لئے ان لوگوں نے معمون رشید کی خدمت میں ان دونوں بزرگوں کو روانہ کر دیا لیکن ان کے پہنچنے سے پیش تر وہ اپنے بھائی ابو اسحاق کو وسیعت کر کے مر گیا یہ دو سو اٹھارہ ہجری کا واقعہ ہے اس کے بعد امام احمد بن حنبل دو سو چالیس ہجری تک خید میں رہے لیکن جب ان لوگوں کا فتنہ و فساد کا خوف ہوا تو ان کو مار پیٹ کر رہا کر دیا اب جہمیہ کی مذہب کو فروغ حاصل ہوا چنانچہ جو لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے وہ ان کو عطیہ دیتے تھے ورنہ ان کا وظیفہ بند کر دیتے تھے ان کو سرکاری عہدوں سے معذول کر دیتے یعنی الگ کر دیتے اور ان کی شہادت قبول نہیں کر تے یہاں تک کہ جب لڑائیوں میں قیدی پکڑتے تھے تو ان کو بھی اس مذہب کے قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے اگر وہ لوگ اس مذہب کو مان لیتے تو فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیتے تھے اس کے بعد واثق خلیفہ ہوا تو یہ سختی اور بھی بڑھ گئی لیکن متوکل کا زمانہ آیا تو ابتلاع و امتحان کے اس دور کا خاتمہ اور طریقہ ظہور ہوا تو بہرحال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلا طبقہ جو تھا وہ تو ظالم حکمرانوں کے بارے میں ان کی خلاف میں لوگوں کو صحیح راستے پر لانا اور ان کی اصلاح کرنا ظالم حکمرانوں کی تو یہ پہلا طبقہ تھا لیکن دوسرا طبقہ جو صوفیہ اکرام کا ہے چونکہ زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا تو فلسفہ یونانی اور دیگر علوم لوگوں مسلمان دوسرے علوم سے آگاہ ہوتے چلے گئے تو ان کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان آہستہ آہستہ ان تعلیمات ان نئے علموں کی وجہ سے کیا ہے وہ ان کے ایمان میں شک و شبہ تدب دب پیدا ہونے لگا خاص طور پر حارون رشید مامون رشید جو ہے تو مامون رشید تو فلسفی کی کتابوں کو جمع کرنے لگا اور اتنا گہرہ اثر فلسفی کا اس پر پڑھا کہ وہ کیا ہے مہتذری ہو گیا اور خلق قرآن کے مسئلے میں وہ حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں قرآن کو مخلوق مانتے ہیں ہاں قرآن کو مخلوق نہیں مانتے ان کو پکڑ کر کیا ہے وہ مغداد بھیجے اور پھر خود وہ معمون رشید جو ہے وہ کیا کرتا ان کو سزا مخرر کر دیتا تھا تو بہرحال حضرت امام احمد بن حضرات کو کیا ہے اسی وجہ سے سزا دی گئی کئی سال تک ان کو خید خانے میں بن کر دیا گیا عقلیت کا جو سیلاب یعنی یہی فلسفہ اور ذہنی طور پر سمجھنا یہ جو سیلاب معمون کے دربار سے نکلا تھا مسلمانوں کی زندگی میں لا مرکزیت پیدا کرنے کا باعث بن گیا اعتقاد کی ساری بنیادیں حل ہو گئیں اور ملت کی ذہنی زندگی میں انتشار پیدا ہو گیا یہاں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام تلاش و تحقیق فلسفہ حکمت کا مخالف ہے یعنی اسلام کبھی بھی تحقیق کو پسند نہیں کرتا یا تلاش کرنے کو پسند نہیں کرتا فلسفہ اور حکمت کو پسند نہیں کرتا ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن نے انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ کائنات ارض و سماوی یعنی زمین اور آسمان والی جو کائنات ہے ایک ایک چیز پر غور کرے اور نتائج اخذ کرے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن اپنی دینی وجدان پر مہر نہ لگا لے یعنی خود جو تحقیق کر لیا ہے بس وہی تحقیق ہے اس کو ہی اخیر فیصلہ نہ سمجھ لے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ وہ عقلیت جس نے دینی وجدان کے سائے میں پرورش نہ پائی ہو انفرادی اور ملی زندگی میں سم قاتل کا اثر رکھتی ہے تو بہرحال یہ دور جو ہے فلسفہ حکمت اور پھر تحقیق والا دور تھا تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں انتشار اور ایمان میں کمزوری آتی چلے گئی جب اعتقاد و یقین کی جگہ شک کو انکار لے لیتا ہے یعنی جب عقیدہ اعتقاد اور یقین اس کی جگہ کون لے لیتے ہیں شک اور انکار لے لیتے ہیں تو ذہن میں الجھنے پیدا ہونے لگتی ہیں ذہنی مرکزیت اور وجدانی ایک رنگی جو شخصی اور ملی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے فنا ہو کر رہ جاتی ہے یعنی جو ذہنی جو سکون ہے جو مرکزیت ہے وہ کیا ہے باقی نہیں رہتا بلکل ختم ہو جاتا ہے انسان مستقلا کسی لائحہ عمل پر کام نہیں کر سکتا کوئی ایک خاص کام انسان ایسے حالات میں انجام نہیں دے سکتا وہ آج ایک عمارت تعمیر کرتا ہے اور کل اسے مسمار کر دیتا ہے کیوں ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آج ذہن اس بات کا تخوادہ کرتا ہے کہ یہ عمارت بنائی طریقہ جو الگ الگ طریقہ انسان کی زندگی کا ہے کبھی مزاج ایک الگ ہوتا ہے کبھی مزاج الگ بدل جاتا ہے تو یہ تلون مزاجی سے جو عقل کو رہبر بنا لینے سے پیدا ہوتی ہے نہ شخصی زندگی درست ہوتی ہے اور نہ قومی زندگی چنانچہ اسلام یقیناً اسلام فلسفہ حکمت اور پھر تحقیق اور تدقیق کے بارے میں حکم دیتا ہے اور قرآن میں جگہ جگہ پر نصیحت کی گئی ہے لیکن اپنی تحقیق کو ہی اخیر سمجھ لینا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ حقیقت جو ہے وہاں تک پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ نے اور کوئی بھی حقیقت قرآن اور حدیث کے خلاف ہرگز ہرگز نہیں جاتی حضرت شیخ مہی الدین ابن عربی علیہ الرحمن نے ایک خط میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن کو ان کا ایک واقعہ یاد دلایا ہے جو بڑا سبق آموز ہے لکھا ہے کہ آپ اپنے اس واقعے سے عبرت حاصل شبہ پیدا کر کر ساری عمارت گرادی یعنی حضرت ہاں خود وضاحت آگے بتا رہے ہیں حضرت امام غزالی علیہ الرحمن نے المنقذ من ابدالال میں خود اپنے تجربات بتائے ہیں کہ عقل نے کس طرح ان کو پریشانی میں ڈالا تھا اور ان کی زندگی کو وبال کر دیا تھا ان کی اس کتاب کا ہر ہر صفہ تجربات کی بنا پر پکار کر کہتا ہے حد یہ ہے کہ عقل کے ناقص رہبر ہونے کا اعتراف امام فقر الدین راضی علیہ رحمہ کو بھی کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی وسیعت نامے میں یہ لکھوایا یعنی حضرت شیخ محیدین ابن عربی علیہ رحمہ امام فقر الدین راضی علیہ رحمہ کو ایک خط روانہ کی اس میں ایک واقعہ حضرت شیخ محیدین ابن عربی علیہ رحمہ امام فقر الدین راضی علیہ رحمہ کو لکھتے ہیں وہ ایک بات یہ ہے کہ اے امام فقر الدین راضی تیس سال تک جو محنت کیے تھے تم اور اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے تھے تمہارے عقل کی وجہ سے تمہارے ذہن اور سوچ کی وجہ سے ایک لمحے میں اور ایک شبے کی وجہ سے وہ ساری تیس سال کی محنت پر کیا ہے تمہارے پانی پھر گیا ہے تو یہ بزرگان دین جو فلسفے کی طرف بہت زیادہ معائل لوگ تھے ان کی ایسی اصلاح کیا کرتے تھے آخیر میں حضرت امام فقر الدین راضی علیہ رحمہ کو جب اپنی غلطی کا حساس ہوا تو وہ اپنی وسیعت نامے میں یہ بات لکھ دیئے کہ معارضات اور مناقضات سے احتراز کرنا چاہیے یعنی معارضات یعنی آپس میں ٹکرانے والی جو باتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کی زید میں آنے والی جو باتیں ان سے بچنا چاہیے اس لیے کہ اقول انسانی ان عمیق اور خفی مسائل میں بیکار محض ہیں یعنی جو احکامات جو باتیں جو اسرار اور راز جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات میں یا پھر مخلوقات میں دیکھنے میں آتی ہیں اقل انسانی ان باتوں کو سمجھنے سے بلکل قاسر ہے لہذا اقل جب اقل کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے آگے بڑھ جائیں بہرحال وہ دور ایک اقلیت کی گرم بازاری یعنی فلسفہ حکمت وغیرہ کا بہت دور دورہ تھا اس میں بہرحال اقلیت کی گرم بازاری نے مسلمانوں کی زندگی پر بہت برا اثر ڈالا اور ان کی ذہنی مرکزیت کو فنا کر دیا شیخ اکبر شیخ اکبر یعنی محیددین ابن عربی علیہ رحمہ کے جو خط کا ابھی اوپر تذکرہ کیا گیا ہے اس خط کی نقل آصفیہ کتب خانہ حیدر آباد میں موجود ہے اس میں اقل و وجدان یا دل و دماغ کی صلاحیتوں پر نہایت ہی پور تاثیر گفتگو کی گئی ہے یہ جو خط حضرت شیخ محیددین ابن عربی علیہ رحمہ نے امام فقر الدین رازی علیہ رحمہ کو لکھا تھا تو اس خط کی ایک نقل ایک کافی اس میں کتب خانہ آصفیہ حضر آباد میں موجود ہے چلی اقلیت کے ساتھ ساتھ وضعیت کا طوفان آنا بھی ناگزیر تھا وضعیت کے اثارات مولانا آزاد کی زبانی سنیے فرماتے ہیں فطرت سے جب بعد ہو جاتا ہے یعنی فطرت سے جب دوری ہو جاتی ہے اور وضعیت کا استغراق تاری ہو جاتا ہے تو طبیعتیں کسی بات کو اس کی خدرتی سادگی میں دیکھیں وہ سادگی کے سار حسن وعظمت کا تصور کر ہی نہیں سکتے وہ جب کسی بات کو بلند اور عظیم دکھانا چاہتی ہے تو کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وضعیات اور سناعت کی پیچ و خم پیدا کریں یعنی اب یہ عقلیت جب لوگوں کے درمیان آگئی عقل اگر کوئی بات تسلیم کرے تو اس کو خبول کریں عقل تسلیم نہ کرے تو اس کو رد کر دیں گے اس کی وجہ سے وضعیت یعنی گراو بھی لوگوں کے درمیان پیدا ہوا اس وضعیت کا سب سے برا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کی مسلمانوں کی دینی زندگی کے کسی گوشے کو نہیں بخشا یعنی یہ جو عقلیت ہے اس کے جو محلک اثارات ہیں یہ اثارات کا اثر مسلمانوں کی زندگی کے ہر گوشے پر ہوا ذات و صفات خدا وندی قلق قرآن دوزخ جنت محجزات معراج غرض ہر مسئلہ عقل کی کسوٹی پر پرکھا گیا کہ سوچا جانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عقل کے اعتبار سے یہ مناسب ہے یا نہیں خلق قرآن عقلا یہ درست ہے یا نہیں دوزخ جنت محجزات معراج یہ سب عقل کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یعنی اللہ کی خدرت کے مقابلے میں عقل کو ایک اہم مقام دے دیا گیا عقل میں کوئی چیز آئے تو اس کو قبول کر لیتے عقل میں اگر کوئی چیز نہیں آئے تو اس کو رد کر دیا کرتے تھے آیات قرآنی کی ایسی تعبیلات کی گئی جن سے یونانی فلسفے کی تعاید ہو سکے اس صورت حال کا سب سے زیادہ افسوس ناک نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا طریقہ استدلال نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا طریقہ استدلال بلکل باریک چیزوں میں سنجیدیوں میں گم ہو کر رہ گیا یہ ظاہر ہے کہ اس کے تمام بیانات اس کے ارشادات و بسائر یعنی قرآن کے جو باتیں ہیں اور اس کے نصیحتیں ہیں اس کے قصص و امثال قرآن کے خصے اور قرآن کے بیان کی ہوئے مثالیں اس کے مواعد و حکم اس کے نصیحتیں اور حکمت بھری باتیں اس کے مقاصد و مہمات قرآن کی جو مقاصد ہیں اس کے جو اہم ترین کام ہیں سب اسی چیز کیسے کام انجام دیئے اب بتا رہے ہیں صوفیہ کا وہ طبقہ جو ان حالات نے پیدا ہوا اس اقلیت اور وضعیت سے بیزار تھا حضرت بائزید بستامی حضرت زنون مصری حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمن جو اس دور ثانی کے مشہور مشایخ میں سے اقلیت کے خلاف آواز اٹھائی اور عشق پر زور دیا کہ اقلیت اور وضعیت کے مسموم اثرات کو عشق ہی دور کر سکتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر سوچنے اور پرکھنے کی بجائے اللہ تبارک تعالی کی محبد اور اللہ تبارک تعالی کی خدرت میں سوچیں تو یقینا اس کا کیا ہے وہ جو غلط باتیں غلط نظریات لوگوں میں پیدا ہو رہے ہیں وہ نظریات ختم ہو جائیں ان کا کہنا تھا کہ ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھوننے کی بجائے انسان اگر اپنی افکار کی دنیا میں سفر کرے تو وہ اپنی شخصی اور قومی زندگی کو شاید بہتر بنا سکے یعنی یہ صوفیہ اکرام کہتے کہ ستاروں کی رفتار کیا ہے ستار کیسے انداز میں گزرتے ہیں ستارے اور کیسے طلوع ہوتے ہیں کیسے دوپتے ہیں ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی بجائے انسان اپنے نظریات میں اپنے فکر و قیال میں اپنی دنیا و کعبوں میں غور و فکر کرے تو ممکن ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ انسان کو حاصل ہو اور سورج کی شواہوں کو گرفتار کرنے کی بجائے اگر زندگی کے شب تاریخ کو سہر کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بنو نوع انسانی کو زیادہ فائدہ ہوگا سورج کی شواہیں کتنی ہیں اس کی حرارت کیسی ہے اور کہاں سے کیسے تلو کیسے لائے تو یقینا انسان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا وہ مادی ترقی جو انسان کو معبود حقیقی سے دور لے جائے ترقی نہیں زوال ہے یہ بھزرگان دین لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات پیدا کی کہ انسان جس کو ترقی سمجھ رہا ہے جو اپنی تحقیقات کے بلبوتے پر ایک بڑا اہم کام سمجھ رہا ہے تو یاد رکھے کہ ایسا کام ایسی تحقیق جو معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دور لے کر جائے وہ ترقی تحقیق نہیں بلکہ زوال سمجھا جائے گا چنانچہ ان بزرگوں نے عشق سے عقلیت کا مقابلہ کیا اور بتایا کہ عشق ہی سے منزل مقصود کا پتا چل سکتا ہے ورنہ عقل تو پائے چوبے ہیں کہ دو قدم بھی اس سے نہیں چلا جا سکتا یعنی بتا رہے ہیں کہ عشق اور عقل دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم اور ملزوم ہیں بغیر عشق کے صرف عقل سے کام کرنا یہ انسان کو گڑے میں ڈالنے اور پھر نقصان تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے اس دور کے صوفیہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ جس طرح گزشتہ دور کے صوفیہ نے بنی امیہ کے ملوک کیت سے متاثر ہو کر خشیت الہی پر زور دیا تھا اس دور کے صوفیہ نے معتزلہ اور دیگر عقلیت پسند گروہوں کی وضعیت سے متاثر ہو کر عشق الہی پر زور دیا یعنی دو دوروں کے درمیان سمجھا رہے ہیں کہ پہلے دور میں بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں کے خلاف میں صوفیہ اکرام آباد اٹھائے ان کی اصلاح کی کوشش کیے تو اس دور میں چونکہ اب ایک نئی چیز لوگوں میں آگئی تھی بات نہ آئے اس کو چھوڑ دے رہے تھے تو اس دور میں بزرگان دین صوفیہ اکرام نے عشق کے ساتھ مقابلہ کیا یعنی محبت اللہ تبارک و تعالی کی دلوں میں پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کیا تو معلوم ہوا کہ عقل جس بات کا تقادہ نہیں کرتی عقل جس بات کو ناممکست سمجھتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت جب انسان کے دل میں آئے گی تو اللہ کی خدرت کاملہ کا احساس ہوگا اور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ عقل اگر سمجھے نہ سمجھے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خدرت یہ کام انجام دے سکتی ہے تو اس دور میں صوفیہ اکرام نے عشق الہی کے ذریعے سے یہ باطل خیالات اور باطل نظریات کو کیا ہے توڑ دیا ہے اور خود محبت الہی میں سرشاری کی زندگی بسر کی یہی نہیں کہ دوسروں کو عشق الہی محبت الہی کا سبق دیتے رہے بلکہ یہ حضرات خود محبت الہی سے سرشار ہمیشہ معمول رہا کرتے تھے حضرت باعزید گستامی علیہ رحمہ کے متعلق خاجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ لکھتے ہیں آتش محبت میں غرق تھے یعنی محبت کی آگ میں انتہائی وہ کیا ہے بلکل ڈوبے ہوئے تھے اور تن کو ہمیشہ مجاہدہ اور دل کو مشاہدے کے طور پر کیا مشغول رکھا کرتے تھے ان کے مناجات کا کچھ حصہ حضرت خاجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے وہ غور سے متعلق کے قابل ہیں عرض کیا کرتے تھے بار خدا کب تک میرے اور تیرے درمیان میں من اور تو ہوگا اس من کو درمیان سے اٹھا لے تاکہ میرا من تجھ سے ہو اور میں کچھ نہ رہوں الہی جب تک میں تیرے ساتھ ہوں سب سے زیادہ ہوں اور جب تک اپنے ساتھ ہوں سب سے کم ہوں الہی مجھے زہدی درکار نہیں اور یعنی زہد تقویہ مجھے درکار نہیں ہے عالمی کی ضرورت نہیں اگر مجھے اہل خیر میں سے کرنا چاہتا ہے تو اپنے دوستوں کے درجے تک پہنچا دے میں تجھی سے ناز کرتا ہوں الہی فطرت دل پر فطرت دل پر تیرے الہام کیسے اچھے معلوم دیتے ہیں یہ مناجات نوی صدی عیسوی کے اس ماحول میں جب اقلیت ہی اقلیت کا دور دورہ تھا ایک دوسری دنیا کی آواز معلوم ہوتی ہے یعنی اب اس میں حضرت خاجہ بائزید گستامی علیہ رحمہ وہ بار بار یہ مناجات کیا کرتے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں یہ من یعنی کہ میں یہ اقلیت کا دور ہے اس دور میں تو مجھے صحیح راہ دکھا اور تیری محبت تیرے پسند کے مطابق مجھے کام کرنے کی توفیق اتا فرما اور تیری دوستی مجھے اتا فرما اور تیرے دوستوں کے درجے تک مجھے پہنچا دے تو ایسی مناجات حضرت خاجہ بائزید گستامی علیہ رحمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں کیا کرتے اس دور کے صوفیہ نے فلسفے کی پیدا کی ہوئی ذہنی لا مرکزیت کو قلبی قیفیات کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی یعنی اس دور میں صوفیہ اکرام جو فلسفے کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط نظریات غلط خیالات پیدا ہو رہے تھے تو صوفیہ اکرام یہ کیا ہے دلی اعتبار عشق الہی کی اعتبار سے ان خیالات اور غلط نظریات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے ہم فلسفے کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ ایک نیا دیگر علوم کی طرح یہ بھی اقلی علوم سے تعلق رکھتا ہے پہلے سے ہم بتا چکے ہیں اس کو تو بہرحال اس دور میں صوفیہ اکرام کیا ہے جو فلسفے کے باطل جو نظریات ہیں جو خیالات ہیں ان کو ختم کرنے اس کو دور کرنے ہی کوشش کی ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ دل کو اگر ایک مرکز پر لگا دیا جائے تو ذہن کی الجھنے خود بخود دور ہو جائیں گی حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ نے استغراق پر دور دیا حضرت سری سکتی علیہ رحمہ نے توحید کا وہ نظریہ پیش کیا جس نے بعد کو وحدت الوجود کی شکل اختیار کر لی حضرت زنون مصری علیہ رحمہ نے اپنی تصانیف میں حال اور مقام پر بحث کی اگر بغور دیکھا جائے کہ ان نظریات نے عملی طور پر مسلمانوں کے ذہن پر کیا اثر ڈالا تو معلوم ہوگا کہ ان کے ذریعے عقلیت کے پیدا کیے ہوئے ذہنی حیجان یعنی ذہنی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے اور ان کے بنائے ہوئے سانچوں کو توڑنے کا سامان مہیا ہو گیا یعنی جب لوگوں کے ذہنوں کو باطل خیالات باطل نظریات کی طرف پھیرا جانے لگا لوگ عقل کے ذریعے سے غلط چیزوں کی طرف مائل ہونے لگے تو ان بزرگان دین یہ بزرگان دین کیا کیے لوگوں کے خیالات کو اللہ کی طرف اللہ ہوتی پختگی پیدا ہو جائے گی تو یہ جو بزرگان دین یہ جو تعلیمات نکالے ہیں غور و فکر کرنا استغراق کی قیفیت ہونا حال اور مقام کے موارے میں یہ ساری چیزوں کا اصل مقصد یہی تھا کہ جو لوگ عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے باطل راستے کی طرف کو عموماً اس دور کے صوفیہ میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذہنی قیفیات بھی اس زمانے کے صوفیہ سے ملتی جلتی تھی عقلیت کے مضموم اثرات کو ان کے دور میں نظر نے دور بین نظر نے بھی دیکھا تھا یعنی اگرچہ اس دوسرے دور میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ کو شامل نہیں کیا جاتا لیکن پھر بھی ذہنی قیفیات یہ جو فلسفہ یہ جو عقلیت کی بنیاد پر جو خیالات جو غلط نظریات لوگوں کے سامنے لائے تھے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ بھی کیا ہے ان خیالات اور نظریات کی بلکل مخالفت کرتے تھے اور اس کا علاج عشق خداوندی ہی میں پایا تھا انہوں نے اپنی کتاب زہد میں محبت الہی پر بڑا زور دیا ہے تو بہرحال تو دوسرا دور صوفیہ اکرام کا جو تھا وہ یہاں پر بتا دیئے پہلا دور تھا بنو حمیہ کے ظالم حکمران یہ جو دوسرے دور میں بڑھ رہا ہے تو اس دور کے صوفیہ اکرام کیسے ان لوگوں کا مخابلہ کیے اور پھر لوگوں کے عقل اور خیلد اور لوگوں کی خیالات کو باطل طریقے پر باطل راستے پر جانے سے کیسے روکے صحیح راستے پر کیسے ان کی اصلاح کی اب یہ دوسرے دور کے صوفیہ اکرام کا یہ طریقہ کار پھر اب اس کے بعد اب یہاں سے تیسرا صوفیہ اکرام کا تیسرا طبخہ یہاں سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اب ہم اس کو آئندہ درس میں رکھیں گے آخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو سامعین حاضرین اور ریکارڈ کرنے والے صاحبین ان سب کو اللہ تبارک وطالہ اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر اس کتاب کی ریکارڈنگ میں جو تعاون کیے ہیں سید مکرم کتوال چشتی صاحب اللہ تبارک وطالہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ تعالی وصلا وعلا خیر محمد وعلا آل واصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمين